اینی نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے ہر طرح کی مخالفت کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کی وجہ سے گھر میں ماں اور بیٹوں کے ساتھ اینی کا اپنی بہن سے بھی کھینچہ تانی شروع ہو جاتی ہے یہ سب دیکھ کر دردانہ بہت خوش ہوتی ہے کہ اس کی لگائی ہوئی آگ میں سب جل رہے ہیں اور وہ دن زیادہ دور نہیں جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی لیکن جھوٹ کی زندگی زیادہ طویل نہیں ہوتی افون اپنی ماں کو اینی کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے اجازت دینے پر قائل کر ہی لیتا ہے فاخرہ بیگم اس بات سے پرشان ہے کہ وہ ایک بیٹے کو کھو چکی ہے اور دوسرا بیٹا اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے فاخرہ اپنے بیٹی سے بات کرتے ہوئے کہے گی کہ میں سب سمجھ رہی ہوں وہ دونوں لڑکیاں مجھے ہرانا چاہتی ہیں گھر میں سب کو میرے خلاف کرنا چاہتی ہیں مگر وہ یہ نہیں جانتی مجھے ہرانا اتنا آسان نہیں ناظرین کیا دردانا اور اس کی بیٹی اینی کو اتنی آسانی سے تعلیم مکمل کرنے دیں گی اگر کوئی نئی سازش کر کے اینی کے لیے مزید مشکلہ قلعہ پیدا کرنے والی ہیں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکراب کرنا مت بھولئے گا شکریہ شکریہ